اور دنیا کے بارے میں جو مانگوں گے اس میں میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ تم اس کے لائق ہو یا نہیں ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو ہتنا ہی دیتے ہیں جتنی پچانی کی اس کے اندر کیپاسٹی ہوتی ہے اس کے طاقت سے زیادہ اس کو نہیں دیتے اس لیے قرآن میں کہا ہے ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بھی اللہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا آزمی بوجھ اٹھا سکے ورنہ آزمی میں طاقت نہیں ہے بوجھ اٹھانے کی اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سوسائٹی کا چیئرمن بنا دے تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا چیئرمن بنے گا تو اپنا ہی گھر برے گا کسی کا کچھ بھلا نہیں کریں گا تو اللہ تعالی اس کو چیئرمن نہیں بنا دے کوئی اگر دعا کرے اے اللہ مجھے بنگلے والا بنا دے اللہ جانتے ہیں اس کو بنگلہ دے دیئے تو اس کے بعد مسجد کی طرف جھاکر بھی نہیں دیکھیں گا اس کے لئے اللہ بنگلے والا نہیں بناتے کوئی اگر یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے دنیا دار بنا دے تو اللہ دیکھتے ہیں اس کی استطاعت ہے یا نہیں ہے تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مصلحت کو دیکھوں بھائی تیلیے واقعہ لکھا مضروحوں نے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے گھوپ تھی تھوڑے دور وہ راستے میں دے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شرابی آ رہا ہے اور وہ اقدم فل نشے میں ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے تھوڑا آگے آیا وہ شرابی تو اس کو راستے میں ایک ہیرہ پڑا ہوا ملا وہ اللہ والے بھی تھوڑے دوری پر تھے لیکن وہ شرابی قریب تھا اس نے جیسے ہی وہ ہیرہ دیکھا اس نے جھکے اٹھا لیا تو وہ اللہ والوں نے دیکھ لی کہ شرابی کو شراب پینے کے باوجود نشے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرہ عطا فرمایا ہے بہت خوش ہوا وہ شرابی اور ہیرہ لے کے نشے کی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اللہ والے تھوڑا آگے چلتے رہے کسی خیال کے اندر کہ شرابی آدمی اس کے اوپر اتنا بڑا انعام اور کرم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس کو ایک ہیرہ مل گیا ابھی یہ سوچی رہے تھے کہ ان کے پیر کو پھوکر لگی پتھر کی ناکھن اکھڑ گیا خون بہنے لگا تو تھیل ملانے لگے اور بلکل ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا بیٹھ دے زمین پہ تو خون بہنے لگا مٹی وغیرہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈالی انہوں نے تو اور ان کے لئے ایسا ہو گیا جیسے جلتے پہ تیل ڈالے جیسا کہ شرابی کو ہیرہ ملا اب انہوں نے اللہ سبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ اچھا تیرا انساق ہے کہ شرابی آدمی اس کو تو ہیرہ ملا اور میں تیرا مقبول بندہ میں نے آج تک کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوڑی کبھی میں نے تقدیر اولا کو نہیں چھوڑا کبھی میں نے تیرے ناراضگی والا کوئی کام نہیں کیا اور ہمارے ساتھ نے یہ معاملہ کہ ہمارا تم نے ناخن اکھڑ دیئے اب وہ بھی اللہ والے پہنچے ہوئے تھے ان کو آواز آئے غیب تھے اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کیا ہے میرے بندے یہ جو شرابی ہے ہم نے اس کے تقدیر میں بادشاہت لکھی ہوئی تھی مگر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ بیچارہ خود کو نہیں سمال سکرا تو بادشاہت کو کیا سمالیں گا خود کا بیلنس سمالنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اب اس کو اگر اللہ بادشاہت دیں گے تو سمالیں گا بادشاہت کے نظام کو نہیں سمالیں گا اس لیے ہم نے اس کے مقدر کی بادشاہت چھین کر اس کے بزرے میں اس کو ایک ہیرہ دے دی اور تمہارے مقدر میں تھا کہ بھٹنے سے تمہارا پونس اٹھنے والا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں لیکن ہم کو رحم آیا تمہارے اوپر تقدیر میں سے وہ بھٹنے سے توٹنے کو کٹ کر کے اس کی جگہ پہ خالی ناکن کے اکھڑنے کا لیتی کہ نہیں بھٹنا انتہ مت توڑو پیر مت توڑو ناکن اکھڑ دو اس کے بدلے میں بس یہ کافی ہے تو وہ اللہ والے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک اے اللہ تیرا جو نظام ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس حال میں بھی ہم کو رکھا ہے ہم نے اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اللہ ہر ایک کو جو دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ آدمی اس گوز کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں تو ایسے ہی اللہ عیدگاہ میں آنے والوں سے یہ کہتے ہیں کیا ہے میرے بندوں آخرت کے بارے میں تو جو مانگوں گے وہ تم کو دے دوں گا لیکن دنیا کے بارے میں تمہاری مسلحت کو دیکھوں گا کہ تم اس کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو یا نہیں اٹھا سکتے ہو یہ اللہ دیکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اس کے دنیا کے بارے میں جب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد تمہاری دعا کو قبول کر کے تم کو وہ آتا کرتے ہیں